لنگڑا احتجاج کا میں نے استعمال کیا ہمارے تمام لیڈرشیپ اس وقت موجود تھی اور میں نے کہا کہ احتجاج کے لیے سٹریٹیجی نہیں تھی اپنے تئی وزیراعلا خیبر پختنخوالی امین خان نے تنہ تنہا یہ مورکے سر کیے کوششے کی ستر اسی ازار لوگوں کو ڈی چوک لایا پنڈی سوابی سنگ جانی اور دیگر مقامات پہ جلسے جلوس کیے لیکن جو احتجاج کیلئے سٹریٹیجی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کے کہ کیوں کر پاکستانی کو ہم کیسے قائل کریں کہ آپ کا نکلنا ضروری ہے یہ پچاس آزار ایک لاکھ لوگ نکلنے سے شاید ایسے نتائج ہمیں نہیں مل رہے ہیں جب تک کہ پورا پاکستانی آنا چاہے کہ ہم نکلیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو قائل کریں کہ آپ کے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو کیوں ضرورت ہے بہرحال بہت ساری گفت و شنید کے بعد خان صاحب نے کچھ ہدایات دی ہیں جو میرا خیال ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کے ساتھ سیئر کریں گے احتجاج کے حوالے سے کچھ فیصلی ہوئے ہیں دوسری بات خان صاحب نے آج میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کیا موقف ہے کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ساتھ دیا انہوں نے حکومت کا اور اب نئی آئینی ترمیم بھی آ رہی ہیں اور مولانا صاحب کی تائید کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس دوران ہمارے ایک ساتھی نے خان صاحب کو کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کرنا مائے ہیں کہ انہوں نے ملٹری کورٹ جو بن رہے تھے آئین کے تحت سنسیٹ کلاس سمیت وہ ان کی وجہ سے نہ بن سکے جس پہ خان صاحب نے کہا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹ سے کوئی مجھے یہ نہ ڈرائیں انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے بیجنا چاہتا ہے تو میں ملٹری کورٹ بھی جانے کو تیار ہوں پاکستانیوں کے لیے ہر عظیمت اٹھانے کو تیار ہوں خان صاحب نے پارٹی کے اندرونی معاملات آئیے لیف کے معاملات پر بھی گفت و شنید کی جتنے ورکرز گریفتار ہوئے مارکائی ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں بارپور دلچسپی لی جائے ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں گریفتار شدگان ان کے زمانتوں کے اور ان کے بودھ و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان پرداشت کر رہے ہیں اوورال جو ہیں آج کی میٹنگ جو ہیں وہ اوصلہ افزاد تھی خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پیر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے اتجاج یا درنے کی تیاری کرو اب انقریبی اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی اتجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی بہت شکریہ کوئی بات اگر ہے اس میں چونکہ میں کسی اور کمیٹی میں تو ہوں ہی نہیں نہ مجھے پارٹی کے معاملات کا کوئی علم رہتا ہے اور راج خان صاحب نے کہا بھی تو میں نے کہا میں چونکہ بہت سارے کمیٹیز میں کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہوں تو میں اتجاج کمیٹی کا حصہ ہوں گا اور ہم چند اٹھیر کی لیڈرشپ ہوگی یعنی پہلے کون نکالے گا ایک گریفتار ہوتا ہے تو دوسرا کون ہوگا تیسرا کون ہوگا ہم بڑی سٹیٹیجی سے جو ورکر گریفتار ہوں گے ان کو فوکل پرسن بتائیں گے کیا طریقہ کار ہوگا سردیے بھی آ رہی ہے لہٰذا موسم کے عصاب سے جو ہیں تیاری کریں گے بانی پی ٹی آئی نے آپ کو کہا تھا نہیں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ تو حصہ کیسر صاحب جو مشورہ دیتے ہیں مجھے بھی انہوں نے دیا ہے باقی میری ذاتی رائے آلائدہ ہیں